اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے سب کو انصاف ملے اور ان کو بھی انصاف ملے کیونکہ ان کا نہ کوئی قصور تھا صرف وہ احتجاج کے لیے نکلی تھی اور اس ملک اور بھائی کے لیے نکلی تھی آپ مجھے بتائیں کون سا قصور تھا ان کا اور ابھی بھی کیا قصور ہے ان کو جس طرح لے لے کے پھر رہے ہیں وہ جو وہاں پہ تھانوں میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مجرم ان کے ہاتھ آیا مجرم تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ مجرم نہیں تھی یہ تو پاکستان کے جو ہوتے ہیں نا مخلص کارکن پاکستان کے لیے ہم بیٹھے تھے اور بھائی بھی ہمارا اسی کا حصہ ہے پندرہ اکتوبر کو احتجاجی کال تھی ہے کیونکہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں ہم نے بیل کی تھی میری ملاقات اور ایک معالج ڈاکٹر کی ملاقات اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم مجھے ملوا دیتے تو میں کیا کر سکتی تھی وہاں تو کہلے نہیں ملنا تھا نہ میں کوئی پیغام لے کے جا سکتا صرف ایک رشتہ ہے میرا بھائی ہے آپ یقین کریں جب سے ملاقات بند ہے اتنی پریشانی ہے کیونکہ آپ ہر قسم کا جب آپ پریشان ہوتے تو ہر قسم کا وہم اور خیال آتا ہے کہا جا رہے کہ اسیو کی کنفر چاہتی ہے اس کو ثبتاش کرنے کی سازی ہے پتہ نہیں ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ کیا کہا جا رہے ہیں مجھے یہ پتہ کہ زیادتی اور ظلم ہو رہے ہیں اور کل ہم اسی کے لئے عدالت میں گئے تھے اگر عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو کہا جائیں گے اب لوگ احتجاج اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں احتجاج ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ احتجاج کوئی جرم ہے ساری دنیا میں اتنے بڑے بڑے لاکھوں کے احتجاج ہوتے ہیں ہمارے ابھی احتجاج شروع ہوتا ہے تو مار دھاڑ یانسو گیس ڈنڈیس مجھے بتائیے کیا ملک ہے مجھے تو تکلیف ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ بھی بہر نہیں آتی اور عمران خان صاحب بھی بہر نہیں ہے تو جو پندرہ اکٹوبر کو آپ کا درنا یا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں آپ قیادت کریں گے جائیں گے ڈی چوک قیادت تو نہیں شامل ہوں گے ضرور اور سب شامل ہوں گے ہم شامل ہوں گے ہمارا جو خاندان بچا ہوئے وہ بھی آئے گا جتے لوگ بچے ہوئے ہیں تو لیکن شامل ہوں گے لیکن مجھے قیادت تو ظاہر ہے قیادت موجود ہے پی ٹی آئی کے پاس قیادت ہے قیادت کی ضرورت نہیں ہے لیکن نورین صاحبہ قیادت تو موجود ہے کارکون آتے ہیں قیادت غائب ہو جاتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایمینیز کی کیا پریشانی تھی کہ ایمینیز کو پہلے اٹھایا جاتا ہے پھر ان کے سودے لگتے ہیں آپ دیکھیں اگر پاکستان کتنا غریب ملک ہے اور ایک ایک امینیز میں بکھ رہے سن رہے ہیں مارک کارکون کھاتے ہیں مارک کارکون کھاتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتہ ہے آئیں گے آئیں گے آچھا مہم کل جو ملاقات نہیں ہونے دی گئی اس کے بعد جو قیادت کا فیصلہ ہے قیادت کے پھر آپ کو اعتماد ہے یا نہیں کیا کہیں گے سوال نہیں جی اعتماد ہے غان صاحب نے ان کو قیادت دی بھی لیکن جو غرقر ہیں وہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں نہیں وہ پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں وہ سوال آپ کے بیچ میں شامل کر دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں کہ ہر قسم کے لوگ وہ ان کو اور پریشان کر دیتے ہیں یقیناً میرا نہیں خیال قیادت مخلص نہیں ہے یقیناً مخلص ہے اور یہ بات کو فالو کر رہی ہے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا سارا خاندان جو ہے وہ جیلوں میں ہے ایف یارز میں ہے لیکن آپ کا وزیراعلا کے پی کے وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھا ہے وزیرا داخلہ سے ملاقات ہی کر رہا ہے وہ تو وہاں پہ وہ بڑا کے پی کے میں جو مسئلہ تھا اس کو ڈیل کر رہا تھا میرا تو کھال تھا بڑی اچھی طرح کر رہا تھا مجھے نہیں پتا ویسے میں نے ٹی وی پورا دیکھا نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب ان کو سمجھ دیا کہ ان کے بڑے مخلص کار لیکن آپ اس سوال آج کی زمانت کے ساتھ سکتے ہیں نا پلیز آپ نے مزید کی سوالتا ہے میں سیاست نہیں ہوں لیکن میں جو سمجھتی ہوں میری اپنی چھوٹی سمجھا ہے نا میں تھی بڑی سیاست دان رہی ہے امران خان کی بہن ہے امران خان کی جان کو خطرات کے حوالے سے بڑی قبر گردش کرتی ہے آپ تک یہ اطلاعات کو ہم پہنچاتا ہے ہمیں بھی لوگ اسی بتاتے رہتے ہیں ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کوئی خان صاحب سے رابطہ نہیں ہے دوسری طرف سے انفرمیشن کیسے آرہی ہے مجھے تو خان صاحب کی انفرمیشن نہیں آئی مجھے نہیں آئی یہ کاج آ رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ان کی جان کو تو خطرہ آپ نے دیکھا تھا خطرہ ہے ان کو ان کا ہیلیکاپٹر ان کو گولیاں ماری ہیں ان کے گھر میں گھسے آپ مجھے بتائیں کس کو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کسی ایک انسان کو خطرہ ہے وہ امران خان ہے کیونکہ امران خان ان سب کے آگے جو دیوار بن کے کھڑا ہے نا یہ سب بندر بانٹ پہ ہیں آپ دیکھیں انہوں نے سب کچھ بانٹا ہوئے انہوں نے ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں خان صاحب اکیلے ہیں جو اس ملک کا سوچ رہے ہیں یا عوام کا سوچ رہے ہیں آپ دیکھیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی ان کو عوام کی فکر بھی ہے یہ بڑی بڑی شاہانہ اب جس طرح اسلام آباس سج رہے ہیں یہ پاکستان کے حالات ہیں پھول لگائے جا رہے ہیں ان کا کیا لے شنگھائی بن جائے گا پاکستان نہیں بنے گا